خبرِ مقبول کی اقسام میں ایک اور قسم جس کا نام صحیح لی غیری ہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں صحیح لی ذاتی ہی کی وہ پانچ شرائط حاضر کرنی ہوں گی کہ جن کی بنیاد پر وہ صحیح لی ذاتی ہی قرار پاتی تھی تب آپ کو صحیح لی غیری ہی سمجھ میں آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صحیح لی ذاتی ہی کی شرائط پڑھ رہے تھے تو اس میں تین صفات کا پایا جانا ضروری تھا اور وہ تین صفات یہ تھیں کہ اتصال سند یعنی سند متصل ہو ہر رابی نے دوسرے رابی سے براہ راست بایان کیا ہو اس سند میں کہیں کوئی رابی مسنگ نہ ہو اس سند میں کہیں سے کوئی رابی غائب نہ ہو یہ تو تھا اتصال سند ایک اور صفت کا تقاضی کیا جاتا تھا کہ عادل ہو عدالت روات تمام رابی ہر ایک رابی وہ عادل ہو عاقل ہو مسلمان ہو بالک ہو اور صحیح لقیدہ ہو متقی اور نیک اور پریزگار ہو اور کبھی بھی اس پر جھوٹ کا الزام نہ لگا ہو تو ایسے رابی کو عادل کہا جاتا ہے اور ہر ایک رابی عادل ہونا چاہیے تھا تو عدالت روات اور تیسری بات تھی زابط زبط روات زابط کہتے ہیں حافظ کو جس کا حافظہ مضبوط ہو تو یہ تقاضی کیا گیا کہ صحیح لی ذاتی ہی اس وقت ہوگی کہ جب ہر ایک رابی کا حافظہ مضبوط ہوگا اب فرض کریں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی سند آ جائے کہ جس میں اتصال سند تو ہو ٹھیک ہے اور تمام رابی عادل نیک مستقی اور پریزگار بھی ہو ٹھیک ہے لیکن جو حافظے والی باتیں زبط روات زابط ہونا اس پوری سند کے کسی ایک پرٹکولر رابی کے بارے میں یہ اعتراض ہو کہ ان کا حافظہ کمزور تھا ان کا حافظہ مضبوط نہیں تھا تو پھر آپ کہیں گے کہ دراصل زبط روات والی شرط پوری نہیں ہوئی اس میں کمی ہے اور کمی کو کہتے ہیں نقص سارے رابی ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے رابیوں کا حافظہ کمزور ہو ایسا تو نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شرطی مفقود ہے مفقود نہیں ہے لیکن اس میں کمی واقع ہو گئی کہ ایک رابی چھ رابی تھے تو اس میں سے ایک رابی ایسے تھے جن کے بارے میں یہ اعتراض کیا گیا ہے ان کا حافظہ کمزور تھا ان کی یاد داست کمزور تھی تو جس کی وجہ سے اب کمی واقع ہو گئی اس شرط میں تو جس کی وجہ سے یہ صحیح لی ذاتی ہی نہیں کہلائے گی تو پھر اگر مثال کے طور پر کوئی اور سند آ جاتی ہے اسی حدیث کی دوسری سند ایک دو تین جتنی بھی زیادہ جتنی زیادہ سے زیادہ اور وہ والی سندیں اس سند کے مقابلے میں قوی ہوں یہ قوی اس طرح سے ہوں کہ ان میں کوئی ایک بھی رابی ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں ضبط رواد کی کمی اور نقص کا کوئی اندیشہ ہو بلکہ ہر ایک رابی کے بارے میں کہا گیا ہو محدش ان نے بتایا ہو کہ ہر ایک رابی ضابط ہے اور ان کا ہر ایک کا حافظہ بہت مضبوط ہے تو پھر یہ والی سند اس پہلی والی کمزور سند کی تائید کرے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی جس کی وجہ سے وہ جو پہلی حدیث جس کی سند میں یہ کمزوری اور کمی اور نقص تھا وہ بھی صحیح حدیث کی کیٹیگری میں آ جائے گی صحیح حدیث تو وہ ہو جائے گی لیکن کیونکہ وہ ذاتی طور پر صحیح نہیں ہے کسی دوسری سند کی آنے کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے اور دوسری کو کہتے ہیں غیر تو غیر کی وجہ سے لی غیری ہی غیر کی وجہ سے جو حدیث صحیح کے مرتبے تک پہنچ جائے اس کو صحیح لی غیری ہی کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے میں آپ کو ایک ایسی سند دکھا رہا ہوں جس میں صحیح لی ذاتی کی تمام شرائط تو پائی جا رہی ہیں لیکن ضبط رواعت میں کمی ہے حافظ ہونے میں کمی ہے دیکھیں سنن ترمیزی کی حدیث نمبر بائیس ہے جو آپ کے سامنے ہے اور امام ترمیزی نے اس کو اپنی کتاب میں حدیث نمبر بائیس کے طور پر تحریر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے حالانکہ اس کی سند میں ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک رابی ہے جن کا نام ہے محمد بن عمر بن القما اور محمد بن عمر بن القما کے بارے میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ صادق ہیں سچے ہیں عادل بھی ہیں نیک متقی پریزگار بھی ہیں لیکن یہ اہلِ ضبط میں سے نہیں ہیں اہلِ ضبط میں سے نہیں ہیں ان کا حافظہ کمزور ہے اب چونکہ حافظہ کمزور ہوا تمام رابیوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے صرف ان کا ہے تو ان کی وجہ سے اس سند کے جو صفت تھی جس کا نام تھا ضبطِ روات وہ ختم نہیں ہو گئی لیکن کمی واقع ہو گئی اس میں ایک نقص چلا گیا نقص واقع ہو گیا کہا گیا کہ لہٰذا اس حدیث کی سند میں نقص ہے اس وجہ سے یہ حدیث صحیح لی ذاتی ہی نہیں ہے اچھا اگر یہ حدیث صحیح لی ذاتی ہی نہیں ہے تو امام ترمیزی نے اس کو اپنی کتاب میں جس میں کہ یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف صحیح حدیث کا ہی التظام کیا جائے گا کیا گیا ہے اور کیا گیا ہے بھی تو اس کتاب میں پھر ایسی حدیث کیوں آ گئی جس میں نقص ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح لی ذاتی ہی نہیں ہے تو بھئی صحیح کی دو قسمیں ہوتی ہیں صحیح لی ذاتی ہی اور صحیح لی غیری ہی دونوں صحیح حدیثیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس حدیث کے جواب میں کوئی دوسری سند آ جائے کوئی دوسری کوئی دوسری کوئی تیسری ایک ہو یا متعدد ہو اور وہ والی سندیں قوی ہو ان میں کوئی بھی ایک راوی ایسا نہ ہو جس کا حافظہ کمزور ہو تو پھر اس سند کو تائید مل جائے گی اور ایسا ہی ہوا امام ترمیزی نے اس کو اپنی کتاب میں اس وجہ سے لکھا کہ امام ترمیزی نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہی حدیث لکھی ہے اور جس سند سے لکھی ہے وہ سند بالکل مضبوط اور قوی اور درست ہے اس میں کسی راوی کے حافظے پر انگلی نہیں اٹھائی گئی ہے امام مسلم نے بھی لکھی ہے اور ان کی سند میں بھی ہر راوی آدل ہے ہر راوی کا حافظہ بھی مضبوط ہے وہ والی حدیثیں جو امام بخاری کی ہیں اور امام مسلم کی یہی والی حدیث ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیوں نہیں لکھی کیونکہ انہوں نے تو اپنی سنیوی حدیث لکھنی ہے یہاں پر حدد سانہ سے مراد ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قرائب سے سنا ہے تو وہ تو اپنی کتاب میں اپنی سنیوی حدیث لکھیں گے جو انہوں نے براہ راست سنی تھی ابو قرائب سے جبکہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جب اسی حدیث کو لکھا ہے تو وہ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن یوسف سے سن کر لکھا ہے لہذا ان کے امام بخاری کے تحقیق کے مطابق اور امام مسلم کی اور دیگر کی محدثین کی تحقیق کے مطابق بہت ساری ساندیں سامنے آئیں جس میں یہی بات موجود تھی اس وجہ سے اس والی سنت کو تقویت حاصل ہوئی ان کی وجہ سے غیر کی وجہ سے غیروں کی وجہ سے دوسری احادیث کی وجہ سے اس والی حدیث کو تقویت حاصل ہوئی اور یہ سہیلی غیری ہی بن گئی سنت پڑھتے ہیں حد سنت اور حدیث بھی پڑھتے ہیں امام چرمیزی فرماتے ہیں حدثنا ابو قرائب حدثنا عبدت ابن سلیمانا عن محمد بن عمر بن علقما عن ابی سلامتا عن ابی حریرہتا رضی اللہ عنہ قامل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا خوف نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ تو میں ان کو ضرور حکم دیتا بس سوا کی مسواق کرنے کا اندہ کلی صلاتن ہر نماز میں ان کو مسواق کرنے کا ضرور حکم دیتا حدیث کا مطن پڑھ کر حدیث بالکل درست محسوس ہوتی ہے مزاج شریعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور ان کے مسواق کو پسند کیے جانے کی معلومات کی بنا پر یہ حدیث بالکل درست معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو صحیح نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ محمد بن عمر بن القمہ کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کا حافظہ کمدور تھا یہ بات ابو قریب میں نہیں حضرت عبدالت بن سلیمان میں نہیں یا حضرت عبی سلمہ میں نہیں پوری سند میں کسی بھی راوی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں سوائے ایک راوی میں تو کہا جائے گا کہ اس کی سند کی ضبط روات والی شرط میں ایک نقص آ گیا ہے اب چونکہ یہ نقص دوسری احادیث سے پورا ہو گیا دوسری احادیث کی سند میں کوئی راوی بھی ایسا نہیں ہے جس کے حافظے پر کوئی اعتراض ہو اس لیے ان سندوں کی وجہ سے اس حدیث کو تائد مل گئی اور اس حدیث کو سپورٹ مل گئی اور یہ حدیث صحیح بن گئی لیکن صحیح لی ذاتی ہی نہ بنی بلکہ صحیح لی غیری ہی بنی اس کے بارے میں یہ پڑھ لیں بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی محمد بن عمر بن القامہ صادق ہیں عادل بھی ہیں لیکن اہلیں ضبط میں سے نہیں ہیں اور ان کا حافظہ کمزور ہے لہٰذا اس حدیث کی سند میں نقص ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ نقص کہتے ہیں کمی کو اور آگے چل کے یہ لفظ آپ کو ملے گا اور ایک لفظ ایسا آپ کو ملے گا جو کہلے گا مفقود ہے مفقود میم فاز عبر مفقاف واؤ قو دال ساکر مفقود مفقود میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرط سیرے سے پائی ہی نہیں جاتی ساکت ہوتی ہے غائب ہوتی ہے پوری کی پوری شرط لیکن یہاں پہ ہے نقص تو نقص کا مطلب ہے کمی تو اس نقص کی وجہ سے یہ حدیث صحیح لی ذاتی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ حدیث دوسری آسانیت سے بھی مروی ہے اور ان دوسری آسانیت میں تو کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے لہٰذا اس حدیث کمزور حافظے والی حدیث کی سند میں جو نقصان پہلے تھا جو نقصان پہلے تھا نقصان سے مراد کمی جو پہلے تھی اس کی تلافی دوسری حدیث سے ہو گئی اور یہ حدیث صحیح لی غیرہی کے مرتبے پر پہنچ گئی صحیح لی غیرہی کے مرتبے پر پہنچ گئی تب ہی تو امام ترمیزی نے اپنی اس کتاب میں جس میں صرف صحیح حدیثیں وہاں پہ اس حدیث کو درج کیا تو امام ترمیزی اس حدیث کو اور کہاں کہاں سے چیک کر چکے کہ کہاں کہاں پر اس کی یہ دوسری آسانیت موجود ہیں اس بارے میں امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں امام ترمیزی کی عادت ہے کہ وہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے ہیں تو حدیث کو ختم کرنے کے بعد وہ اصول حدیث کی بنیاد پر اور اپنی دیرایت کی بنیاد پر حدیث کے بارے میں اور حدیث کی سنت کے بارے میں کمنٹس لکھتے ہیں اور اس کمنٹس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی نظر میں اس حدیث کی کیا کریڈیویڈیٹی ہے اور کیا آثنٹیسٹی ہے اس حدیث کے بارے میں یہ جو سامنے آپ کے حدیث ہے جس میں ایک رابی محمد بن عمر بن القما ہے جن کا حفظہ کمزور ہے امام ترمیزی اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں وہ دیکھئے متعدد ترک یعنی بہت سارے چینلز تعداد والے کثیر چینلز سے یہ حدیث آئی ہوئی تھی بہت ساری کتب میں آئی ہوئی بھی تھی اور کثیر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی تھی قال ابو عیسیٰ ابو عیسیٰ نامیں حدرت امام ترمیزی کا وہ فرماتے ہیں کہ وفی البابی اسی باب میں родے والے نبی بکری نے صدیق کی حدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مصواق والی حدیث مروی ہے حدرت علی سے بھی حدرت آئیشہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے حضرت حزیفہ بن یمان سے بھی مروی ہے حضرت زید بن خالی سے بھی مروی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے کے سارے ان تمام سے یہ حدیث مروی ہے مسواق والی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے ابو امامہ سے بھی مروی ہے ابو ایوب انساری سے بھی مروی ہے تمام بن عباس اور عبداللہ ابن حنزلہ و عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور واصلہ بن الاسقع اور ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے اتنے سارے کثیر متعدد ترک سے یہ والی حدیث لولا اشکہ والی مسواق والی حدیث مروی ہے تو اس وجہ سے وہ والی سنت کو تقویت ملی تائید ملی اور وہ صحیح لی غیری کے مرتبے تک پہنچی اب آپ کو سمجھ میں آیا اچھا وہ جو ان میں سے یہ جو اتنی ساری سنتیں یہاں پر متعدد آ چکی ان میں سے کوئی ایک سنت ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں اس سنت کو ہم ہم بھی دیکھ لیں دیکھتے ہیں بھی تو ان میں سے ایک سنت یہ ہے جو کہ صحیح بخاری شریف کی سنت ہے حدیث نمبر 887 ہے اس حدیث کی سنت میں یہ جتنے بھی راوی ہیں کسی ایک راوی پر بھی یہ الزام نہیں ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہو بلکہ ان سب کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں محدثین جانتے ہیں کہ ان سب کا حافظہ بہت اچھا اور بہت مضبوط تھا رہی بات دوسری شرائط کی اتصالِ سنت عدالتِ رواد شدود سے اور اللہ سے پاک ہونا وہ تو ہیں ہی ہیں صرف ایک حافظہ کا مسئلہ تھا تو وہ اس میں نہیں خرابی اس میں موجود نہیں حدثنہ عبداللہ ابن یوسفہ اب یہاں پہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ہے عبداللہ ابن یوسف نے ان کو حضرت امام مالک نے یہ حدیث سنائی ہے ان کو ابھی زناد نے ان کو آراج نے انہوں نے سنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری سنت صحیح لی ذاتی ہی کی سنت ہے یہ ہے صحیح لی ذاتی ہی سنت لیکن جو امام ترمیزی والی سنت آئی تھی اس میں ان کی وجہ سے ایک راوی کی وجہ سے وہ صحیح لی ذاتی ہی نہیں بن رہی تھی اس حدیث نے اس کو بنا دیا صحیح لیکن کونسا والا صحیح صحیح لی غیری ہی بنا دیا اس حدیث نے حدیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا انہوں نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا خوف نہ ہوتا لیکن اس میں یہ والے الفاظ بھی اور لوگوں پر مشکت کا خوف نہ ہوتا اگر لَأَمَرْتُهُمْ تو میں ان سب کو یہ حکم دیتا بِس سِوَا کی مِسْوَا کرنے کا مَعَا کُلِّ سَلَاطِن مَعَا پِتَعِنْدَا کُلِّ سَلَاطِن یہاں پہ مَعَا کُلِّ سَلَاطِن صحیح حدیث اس صحیح حدیث نے اس والی حدیث کو جس میں ایک راوی میں نقص تھا پورا کر دیا وہ تلافی کر دی اس کی تو لہٰذا وہ حدیث صحیح لغیرہی کے مرتبے پر اس حدیث کی وجہ سے پہنچ گئی وہ حدیث دیکھیں دوبارہ وہ یہ حدیث ہے جس کے میں میں نے لکھا ہے پہلی سند جس میں ایک راوی ضابط نہیں ہے وہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث کو اب صحیح لغیرہی قرار دے دیا گیا اس تمام گفتگو سے اور ان سندوں کو چیک کرنے کے بعد اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ اب آپ بتائیے صحیح لغیرہی کس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہی کی تعریف کیا ہے صحیح لغیرہی کس طرح سے وجود میں آتی ہے اپنے اس مرتبے تک کیسے پہنچتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں اس ٹیکس میں آپ کو یہی ساری باتیں آپ کو ملے گی دیکھیں اور توجہ سے دیکھیں صحیح لغیرہی وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں صحیح لغیرہی کی تمام شرائط موجود ہوں لیکن زبطے روایت میں کچھ کمی ہو حافظے میں لیکن متعدد ترک سے یہ کمی پوری ہو جائے متعدد ترک سے کیسے کمی پوری ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا کے لے آیا مطلب کیا ہے یعنی کوئی علت نہ ہو ٹھیک ہے سند متصل ہو ٹھیک ہے تمام راوی عادل ہو ٹھیک ہے تمام راوی ضابط ہو ٹھیک ہے لیکن یہ لیکن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے لیکن کسی ایک راوی کا حافظہ کمزور قرار دیا گیا ہو تو اور ساتھ میں یہ بھی یہ کہ البتہ کوئی دوسری سند مل جائے جس میں کسی راوی کا حافظہ کمزور نہ ہو تو وہ حدیث صحیح قرار پائے گی لیکن صحیح لغیرہی قرار پائے گی اس حدیث کو صحیح لغیرہی اس لئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صحت خود اس کی سند میں نہیں ہوتی بلکہ دوسری سند میں ہوتی ہے اور دوسری سند کے اس کے سند کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس میں صحت پیدا جو ہوتی ہے غیر کی وجہ سے دوسری کی وجہ سے اس لئے اس کو صحیح لگئی رہی کہتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف اور وہ کیا ہونے والا ہے حسن لی ذاتی ہی